جیسی موسم بدلتا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی ہم تھنڈ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم گرمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جگر میں گرمی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کو کون کون سی ایسی غزائیں ہیں جس کو کھانے سے اس گرمی کو دور کیا جا سکتا ہے صحت مند رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ روزانہ کی بنیاد پر ووک کو اپنا معمول بنائیں کیونکہ روزانہ ووک کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہی موت کے امکانات کو بھی کم کر سکتا ہے آپ کو ورزش کے فوائد کے بھی پتا ہونا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ ایسی کرنی چاہیے جس سے اور مختلف غزائیں ایسی کھانے چاہیے جس سے آپ کو پتا ہو کہ آپ کی صحت جو ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے میں ہی اس کے پر بات نہیں کروں گی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حمزہ نظیر صاحب اسلام علیکم سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو سٹوڈیو میں آج ہم آپ کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں وہ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ غزاؤں کے حوالے سے جگر کے لیے کون کون سی غزائیں مفید ہیں اور کون کون سی غزائیں ایسی ہیں جو نقصان دیں جو رسکی غزائیں ہیں ساری ساری وہ جگر میں اٹھیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جگر جنس ہے وہ تمام چیزوں وہ ڈی ٹاکسیفائید ہیں اور اس کا اہم رول ہے باڈی کے اندر قبط مدافق کے اندر آپ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو غزائیں ہیں وہ ڈریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں جگر کو جس میں ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ نون ارکولی فیٹلیوڈ ڈیزیز جس کو میں نے افیل بھی کہتے ہیں اب اس کو افیکٹ کرنے کے لیے جو میل جو غزائیں ہیں جس میں کارگو آئیڈیٹ فیٹس ہیں گندے دیل کا استعمال ہے اور کس طرح مختلف چیزیں ہیں جو جگر کو افیکٹ کرتی ہیں یہ بہت ستناک آتا ہے جنسا ہے وہ ہم دیکھیں کہ ہم تین سے چار اگر لوگ میں سکریننگ کریں تو اس میں جو ہر چوتھا بانچوا پیشنٹ جنسا ہے وہ الکولی فیٹلیوڈ ڈیزیز پر نکلاتا ہے ہر بندے کا فیٹلیوڈ ہے تو اس میں بیسکلی ہمیں یہ ایک ریورسی بل ڈیزیز ہے ہمیں اس کو موڈیفیر ہمیں یہ بلکل اس کا کبر بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ کبر ہم کیسے کریں کہ ہم اپنی جو جتنی بھی گزائیں ہیں ان کو موڈیفائی کریں گے ایکسسائز کو فورٹی فائر کو ففٹی منٹس لوزانہ کا ہم معمول بنائیں گے تاکہ جونسا یہ افیکٹ جونسا وہ جگر کو لوگتا جا سکتا ہے یہ جو فیٹس ہیں کاربو ہیڈریٹس ہیں یہ جگر کے اوپر رکھتے ہیں بنا دیتے ہیں جنسی بنا دیتے ہیں اس سے لیور کی فائیبروسیز کی طرف جونسا وہ چلا جاتا ہے اب اس میں کلاسیز ہوتی ہیں ایسے 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 گرمی ہے آپ سب کا دل کرتا ہے کہ لسی پی جائے اور خوب جو ٹھنڈے مشروبات ہیں ان کا استعمال کیا جائیں کچھ چکنائی والی اشیاء بھی کھائی جائیں تو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کے دوران جو جگر ہے وہ بہت سیادہ مقدار میں جو ہے وہ چربی زخیرہ کر لیتا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے ہاں اس کی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خوراہ کا ڈریکٹ ایفیکٹ ہے اس کے جگر کے اوپر جو چربی جنسی ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو چربی ہی فائیبروسیز کی طرف لے جاتا ہے یعنی جگر جنسا وہ سکرنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ فائیبروسیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چاہتے ہیں لوگوں کو باتا لگتا ہے کہ یار یہ تو اس نے ہمارا جگر جنسا وہ سکر چکا ہے آپ نے یہ کام نہیں صحیح کر رہا تو یہ ساری چیزیں جنس کی یہ بیسکلی ہمیں جڑ سے پکڑنے کی باتا ہے اور جڑ اس کی یہی ہے پوراک پوراک میں چینجز ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے موڈیفائی کریں اب سب سے پہلے دیکھیں آپ اس میں فیٹ انڈیٹ اپنا کم کریں تیل کی جنسے گندہ تیل ہے اس کا استعمال کم کریں ٹھیک ہے کارکو ہائیڈریٹس کی مقدار اسی تھی use کریں جس طرح ہماری بوڈی کو رکوائیر ہے اور ہم جنسا ایکس سائز جنسا جنسا اس کو اپنا مامول بنا دے تاکہ ہمارا جنسا وہ جگر ہے ہمیں ترین نشو نما اس کی ہو اور اس میں جس طرح گرمی کی بات کرتے ہیں جگر میں گرمی ہو گئی اس میں مشروبات کا ایک افیکٹ ہے جس طرح ہم گریفورٹ کا جوس کہتے ہیں اس کا بہت اچھا افیکٹ ہے جگر کے اندر جس طرح جو اس کی گرمی ہے جس میں لفٹ کا ڈیرنج ہو جانا اس کو ہم بیسکلی گرمی کرتے ہیں جو جنسا گریفورٹ کا جوس ہے یہ بہت مصفت کردار ادا کرتے ہیں ان چیزوں کو کام کرنے میں پھر بعد میں ہم نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہم اب کس طرح اپنی فیٹ منیمنٹ کس طرح کریں گے جنبی جنبی ہم تھا رہے ہیں انٹیک کر رہے ہیں آیا کہ اتنی استعمال بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اس نے اتنی ہم نے استعمال بھی کر دی ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو یہ ارکان ہے یہ ارکان کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ہے کہ نہیں ہے جب وہ افیکٹ آتا ہے یعنی پھون کی اڑڈیاں آنا یا اسے پیٹ میں پانی پڑ جانا اس کو جب جاتے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں ارکان ہو چکا ہے یا ہمیں یہ فیٹ جنب سے وہ افیکٹ کر چکا ہے تو بیسکلی ہمیں یہاں سے چیزیں جو انسی ہیں وہ وہاں سے ختم کرنے کی رہتا ہے جو ان کی جاد ہے تو ہم اپنا سکریننگ کریں تمام لوگوں کی اس میں فیٹری اور ڈیزیز جنب سے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو آگائی فرام کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ جنب سے ہم اس چیز کو کوئر اپ کر سکتے ہیں اچھا دوکٹر صاحب یہ بھی سوال یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دن کا جو آغاز ہے وہ ریشے دار غزاؤں سے کریں جس میں جو ہے وہ جئی کا دلیا وغیرہ اس طرح کی غزائیں ہیں تو یہ کس حد تک مفید ثابت ہوتی ہے جس میں ہم دیکھیں کہ جو جس طرح دہی ہے دہی جنب سے ہے وہ پروائیوٹک کے طور پر کام کریں گے اس میں بیکٹیریہ دیں وہ دن کا آغاز اس سے نحاز اس سے دن سے کرنا وہ تو یہ اچھی افیٹرک جید ہوگی ٹھیک ہے تاکہ جدہیں بھی بیکٹیریہ ہیں جو پروائیوٹک کے طور پر کام کریں گے ہماری جو گٹ ہے اس کو بیکٹیریہ کا بہت ضروری ہم کی لگے تاکہ وہ پوڈ کو جنب سے ابزور کر سکیں یہ فیٹرک جیسے املسیفکیشن کا یا مروسس کہتے ہیں یہ بیکٹیریہ سے ہی شروع ہوتا ہے تو یہ ایک ایمپورٹن چیز ہے پاکہ سب سے پہلے ایمپورٹن یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز جو سینا جو دل کا آغاز ہونے ایکسرسائز سکریں یہ سب سے مفید سا ہوتا ہے اچھا ایسے گزائیں جو کھائیں جائیں جس سے آپ کو بھوک بھی لگیں اور بھوک لگنے کے لئے ضروری ہے کہ جب آپ زیادہ مقدار میں کچھ بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ فوری طور پر آپ کے جگر کے لئے جو ہے وہ اس پہ ایفیکٹیو ہوتی ہے تو ہم ایسے بھی ہے کہ ہم ہیلگی اور متوازن غزائیں بکھائیں اور اس کے ہماری سید کے اوپر ایفیکٹ پینا ہو جگر پر خاص طور پر آپ اس میں یہی کمہ ہوتا رہا اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکسی کسیدی جیسے کاربوائیڈٹ ایکسی کاربوائیڈٹ جا کے فیٹی صورت میں جگر پر جنسا وہ افیکٹ کرتے ہیں ایکسی ایسی فیٹ وہ بھی جا کے جگر پر جنسا وہ افیکٹ کرتے ہیں ان سے وہ ہم جب روکیں گے جن کو ان پر کنٹرول کریں گے یہ سالی چیزیں انشاءاللہ رزیزیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گے اور یہ سالی چیزیں ریبرسیبال ہیں جس میں آپ کا فیٹیٹ ایک زیادہ ہے جیسے کاربوائیڈٹ ایک زیادہ ہے تو اگر ہم اس کو روکیں اور اس پہ حمل کرنا ہو تو یہ ہم اس کو روک سکتے ہیں یہ ریبرسیبال رزیزیں ہے یہ سالی چیزیں بھی 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 بیناتی ہے اچھا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کچھ کٹی اور کچھ میٹھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کھانے کا بڑا دل کرتے ہیں اس حوالے سے آپ نازشون کو آگاہ کی جائے گا جو سب سے امکورٹن بات ہے وہ یہ ہے سیٹر سوڈ جیسے میں نے اپو گریر پر کا جیسے لیگا اور جیسے لیمن ہے جیسے اورنجز ہیں سیٹر سوڈ ہیں یہ ایک ہمارے جو جگر کا جو میر ہے اسی طرح سے ت обязین ٹوکی سیکی کے لئے یہ چیزیں یگر کے لئے زیادہ مفید ہیں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میجھے کیلئے مفید نہیں کیونکہ میجھے میں تو پہلے ایسید ہے پھر ہم اگر ایسید کی پھر لیں گے سیٹرس روڈ لیں گے تو ہمیں گھرڈ کی سیمٹمز زیادہ کریں گے اسی جگر کیلئے یہ زیادہ مفید ہے سب سے بہتر وہ اس چیز کو حل کرنے کا حل وہ یہ ہی ہے ایکسرسائز کو اپنی زندگی پر جانسا وہ ہم پاٹ بنا لیں اچھا یہاں پہ ہم نے کھانے کی غزاؤں کی تو بات کر لی لیکن ہم امراض کی اگر بات کریں تو آج کل جو ہے وہ جگر کے سرطان کی بہت سیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک تشویش ناکیفیت پائی جاری ہے بہت سے کیسیز اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں تو کون سی ایسی غزائیں ہیں جو جگر کے سرطان کا باعث بن رہی ہیں اس میں جو غزائیں جو انسی ہیں ان کا کام رول ہے سرطان کے میں کون سا ہے وہ جو انسا آئی بی ڈرگ ایوزر اور جو ہمارے جنسے کوئیک سویٹ ہیں وہ جتنے وہ اس کو مین ریزن بنتے ہیں اس کو جو انسا نا وہ ایمپلی فائی کرنے کی اس میں غزا کا جو رول اتنا زیادہ نہیں غزا کا رول جگر کی جو انسی ہیلتھ ہے اس کے لیے ہے جرکان کو روپنا اور اس کو چیزیں وہ کرنا اس میں تو ہم اپنائیں ہائیجین بیتر کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو انسے جیس طرح کے ہم آپ دیکھ جیسے ریزر وغیرہ ہیں جو باربر شاپ ہیں ان پر ہم اپنا ڈسپوزبل ریزر کا استعمال کریں آئی بھی جو انسے بہتے ہیں انجیکشن ہیں ان کو ڈسپوزبل چلنجز کا استعمال کریں تو یہ چیزیں جو انس کے نمو کام ہو سکتی ہیں اب جو خوراک سے وہ دو تیر قسم کی جرکان ہیں جو صرف خوراک سے ہوتے ہیں جس میں پی کو اورل لوڈرم اس کو کہتے ہیں جو اگر آپ اس کو کہتے ہیں خوراک کا سینٹیشن کا میکنزم ٹھیک نہیں ہے تو ہیپیٹیٹس کی یہ ہے وہ اس سے پیلنے کے خطشات جاتا ہے اب اس طرح حال کرنا ہے وہ تو ہمیں اس کا ورکاوٹ کرنا پڑے گا لیا اوٹ بنانا پڑے گا اگر ہم ترپیت کے ساتھ اپنے رضاں کو استعمال کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بہت سکتے ہیں ڈاکٹر عمزہ نظیر صاحب آپ نے سٹوڈیو میں ہم اپنا وقت دیا بہت شکریہ